امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کیونکہ آپ کا جب برین ہے وہ ہم کچھ بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی بھی سکل کوئی بھی نئی چیز سیکھتے ہیں ہاتھ دھونا جیسے بچے سیکھتے ہیں آپ کسی ایک جیسے ایک نارمل بچے کو کہیں گے میں نارمل کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی لیکن ایسے بچے کو جس میں سیکھنے کی عبائلٹی ہے زیادہ ہے وہ ایک دفعہ دیکھے گا کہ آپ نے ہاتھ کیسے دھوئے ہیں سابون لیا ہے سوپ لیا ہے آپ نے ہاتھ ساف کیے ہیں اور ٹیپ کھولیا ہے ٹوٹی اور اسے ہاتھ ساف کر لیا ہے دھو لیا ہے رنز کر لیا ہے اور اس کے مٹاول سے آپ نے ساف کر لیا ہے لیکن آٹیزم کے بچے کے لیے یہ ایک دو تین چار پتہ نہیں کتنے سٹیپ ہیں کہ آپ کو ہاتھ دھونے ہیں آپ کو ٹیپ کھولی ہیں پھر سوپ لے کے آپ نے ہاتھوں میں ملنا ہے ٹھیک ہے یا جو بھی آپ واشنگ لکوڈ یا جو بھی یوز کرتے ہیں پھر آپ نے اس کو انگلیوں میں اچھی طریقے سے رب کرنا ہے پھر ٹیپ کھول لیا ہے اس کو واش کرنا ہے اور ٹاول سے ڈرائے کرنا ہے اب دیکھیں کتنے سٹیپ ہیں وہ انوال ہوئے ہیں اس کے اندر صرف ایک سکل ایک چیز سیکھنے کے لیے اور جو بچہ ایک مین سٹریم میں ہوتا ہے جس کو آپ نارمل بولتے ہیں وہ بچہ ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ سٹیپ ہیں کوئی مستانیہ میں نے واش کیے ہیں ہند ہاتھ دوئے ہیں اور ٹاول سے ساف کر کے میں آگیا ٹھیک ہے لیکن وہی بچہ جو آٹیزم کے ساتھ ہوتا ہے ایک ایک سٹیپ اس کے لیے پتنی اس نے شاہد پچاس دفعہ ہنڈر ٹائمز کو پریکٹس کرنی ہے تو تب وہ سیکھے گا اب اس میں ویجوال کے کس طرح آتی ہیں باتیں ویجوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سوشل سٹوری ہے یہ تو خیر میں نے بہت تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بڑے بچوں کے لیے بنائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس میں صرف جسے چھوٹا بچہ ہے اور وہ پہلی ہی دفعہ سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یوں کر لیجئے اس کو سٹر پہ سٹر دیکھتے ہیں آہ سوری اس میں یہ تل پروپ لگایا ہے یہ دیکھیں اس میں کیا ہے تو واش مائی ہینڈز آئی ویٹ تہاں جو کچھ اوٹی کیا کرتے ہیں وہ اس کو اور زیادہ دیٹیل میں رکھ دیتے ہیں کہ آئی اوپن مائی تہ آئی اوپن دہ تہاب آئی ویٹ مائی ہینڈز ڈیپینڈ لائک آپ کا بچے کی کیا ہے یہ ایبیلٹی کیا ہے لہن کرنے کی ٹھیک ہے تو واش مائی ہینڈز آئی ویٹ تہنے یعنی کہ جب اگر میں نے ہاتھ دھونے ہوں سب سے پہلے میں ہاتھ گیلے کروں گا یا گیلے کروں گی ٹھیک ہے اس سے اگلا سٹر پہ کیا ہے دیکھیں اس کے بعد اس سٹر پہ کو ہٹا دیں یہ ایک پوری یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیبل میں ہے لیکن اگر آپ اس کو پورا ہٹا دیں اگلا پیج اگلا سٹر پہ کیا ہے دن آئی پھوٹ سوپ آن دیم اور رب دم جنٹلی آئی نید تو گیت سوپ آل آور مائی فنگرز اینڈز یعنی کہ میں اس کے بعد سابون لیتا ہوں یا لیتی ہوں اور اپنے ہاتھوں پہ لگاتی ہوں یہ سٹر پہ ٹھیک ہے اور جب آپ یہ سٹر پہ سکھا رہے ہوں آپ خود بھی ساتھ ساتھ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے اور یہ بچہ فوراں نہیں سکھے گا جو اے ایس تی کے ساتھ ہوگا آپ کو ہو سکتا ہے پچاس تفاہ سو دفاہ ٹریننگ کرنی پڑے تب جا کے اس کو صرف ہاتھ دھونے آئیں گے سہی طریقے سے it's okay ہر بچی کے بیلیٹی دیفرنڈ ہوتی ہے اس کے بار دیچے سے کیا ہے یہ دو سٹپ میں نے کٹھے بنا دیئے لیکن ہی ویسے ہونے دو کٹھیں نہیں چاہیئے depend کرتا ہے again بیلیٹی پر then I rinse my hands with water and dry them with a clean towel ठیک ہے آپ اس کو کیا کریں دو حصوں میں کر دیں I rinse my hand with water and then I dry my hands with towel with a towel okay آپ اس کو کر دیں کہ میں اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے سارا سابون نکالتا ہوں یہ نکالتی ہوں اور پھر میں اپنے ہاتھوں کو ٹاول سے ساف کرتی میں ایک اور بلکہ سوشل سٹوری اس وقت میرے پاس نہیں ہے اور کس میں پڑی ہوگی تو وہ میں لا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ بھی بڑے چوڑے چوڑے سٹیپس کے ساتھ ہیں چوڑے چوڑے سٹیپس کے ساتھ ہیں بہت initial level پہ اور ایسے بچوں کے لیے جن کی learning ability تھوڑی سی زرہ باقی بچوں کے نسبت وہ تھوڑے سا پیچھے ہیں ٹھیک ہے and it's okay like میں یہ والی جو سوشل سٹوری ہے washing my hands now you can see that اس میں کیا ہے یہ میں نے تھوڑی سی زرہ ڈیٹیل میں بنائی ہے مثال کے طرح my hands touch many things each time I'm get 30 30 hands can sometimes makes me sick اب چونکہ یہ تھوڑی سی school level کی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اگرے بچے کو سمجھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کہ کیوں یا اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا میرے ہاتھ جب گندے ہوتے ہیں تو میں بیمار ہو سکتا ہوں تو بیماری کی یہ تصویر ہے ٹھیک ہے I need to wash my hands with soap and water so they will be clean سو اب یہ یہ والا جو ویجوال ہے نا یہ ویجوال ہر چکہ پہ ہم use کرتے ہیں کوئی بھی سکل سکھانے ہیں مثال کے طور پہ یہ دیکھیں اب تو میں چھوٹے سے اور ویجوال دکھاتی ہوں یہ پہ میں اس کو ذرا سٹاپ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ٹوائلٹ and wash hands اب یہ بچہ ہے اس چیز سے بہت familiar ہے ٹھیک ہے اور جو جو آٹیزم کے بچے ہوتے ہیں اگر آپ نے جنون اوریجنل تصویر رکھی ہے ہاتھ اس کے wash کرنے کی تصویر آپ لے لیں اپنے موبائل میں اور اس کے پاس کا پرنٹ نکال لیں ٹھیک ہے اور اس کو وہی تصویر ہر دفعہ آپ نے بتانے کہ go and wash your hands جاؤ اپنے ہاتھ دو کر آؤ تو آپ اسی تصویر کو لامینٹ کر لیں تصویریں نکال لیں پرنٹ نکال لیں تو وہ آپ کا وہ جو action ہے جب اب دس دفعہ use کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اس کو understand کر لے گا ورنہ اگر آپ ان سب چیزوں کو ہٹا کے آپ بات کرتا چاہیں گے go and wash your hands جاؤ اپنے ہاتھ دو کر آؤ کھانا کھا کر آؤ ہو سکتا ہے ایک مین سٹریم کا بچہ understand کر رہے اس بات کو لیکن جو بچہ آٹیزم کے ساتھ ہوگا وہ ان چیزوں کو visualize کرنے کے لئے اس کو تھوڑا سا وہ struggle کر رہا ہوگا unless کہ آپ اس کو دکھائیں کہ یہ دیکھو اپنے ہاتھ wash کر کے آؤ اپنے ہاتھ دھو کر آؤ تو اس کے بعد وہ جائے گا اور دھو کر آؤ یہ اس طرح کی چوٹ چوٹی social stories ہوتی ہیں اور یہ stories بہت different ہوتی ہیں depend کرتا ہے ہر بچے کی اس میں مزاج پہ depend کرتا ہے ہر بچے کیا کہنا چاہئے اس کو abilities پہ اس کی learning کی skill پہ ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ بچے کی صلاحیت کے مطابق آپ اس کی social story create کریں social story اس کی کوئی بنائیں ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پہ یہ اب ایک پورا board ہے یہ meal time بلکہ اس کو میں شاید دوسری ویڈیو میں ڈالتی ہوں یہ میں نے پچھلی ویڈیو سے continue ہی کر رہی ہوں جیسے یہ ایک meal time کا board ہے بلکہ میں اپنی تصویر سے زیادہ یہاں پہ اب یہ ہے کہ اس میں یہ main main چیز تھی ٹھیک ہے اس میں ہر چیز اٹھا رہی ہوں یہ میں نے well probe لگایا اس کی اوپر اب اس کا ہر step ہے یہ آپ اس کو social story کے طور پہ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو interactive board کے طور پہ رکھ سکتے ہیں اب یہ کہ یہ meal time ہے ٹھیک ہے سیرت the table لیکن اس سے پہلے میں کیا کروں گی بچے سے کہوں گی کہ آپ toilet جاؤ اور hand wash کر جب وہ hand wash کر لے گا اس سے اگلا step کیا چیز ہے پھر ہم بیٹھیں گے اور ہم set the table اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں table dining table ہو سب پوچھو دسترخان بچھاتے ہیں اور وہاں پر کھاتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں تو زہری بچے کے لیے اس کی اپنی table ہے تو table کا استعمال کرتی ہوں سیرت تچھائی بو اور اس کے بعد جو بھی food ہوتا ہے اس کے مطابق آپ نے food رکھنا ہے وہاں پر اور آپ اپنے رکھنا ہے اور جو سٹیپ آپ کرتے جائیں گے اس کے ساتھ وہی ویجول یہاں پر لگاتے جائیں گے اور اس نے کھانا ہے پینا ہے پیے گا یہ ہو گیا اس کے بعد اس میل کے ٹائم کے بعد اس نے کیا کرنا ہے واش کرنا ہے اب دو چیزیں کر سکتے ایک اس کے ساتھ لگاتے جائیں اور سیکنڈ ہر چیز پہلے سے لگا کے رکھیں جب ٹائلٹ اور واش کر آئے ہیں پھر وہ ٹیبل سیٹ کیا آپ نے دسترخان سیٹ کیا پھر سٹیپ ٹیبل پہ دسترخان پہ دسترخان سٹیپ دن فود رکھا اس کے ساتھ کھانا کھا لیا ہر سٹیپ ہنڈ سٹک ہی نہ رہی چھوٹی سی کیا ہوتی انٹریکٹیو بورڈز ہوتے ہیں آپ کا سوشل سٹوری سکھا لیں آپ اس کو جس طرح جو بھی آپ کا یہ لیکن جو مین چیز یہ ہے کہ یہ communication کا طریقہ ہے ایک طریقہ ہے تاکہ آپ اپنے بچے کو کوئی بھی سکل سکھانی ہے کوئی بھی چیز سکھانی ہے چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ ٹوالٹ ٹریننگ ہو آپ کو یہ سٹک کرنے پڑھیں جیس میں آپ اوریجنل تصویروں کا استعمال کریں اس طرح کی کارٹون رما تصویروں کا استعمال کریں انٹرنیٹ کی جو آویلیبیلٹی ہے سب کے پاس انٹرنیٹ سب کے پاس آویلیبیل ہے اگر آپ ظاہری سی بات ہے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ سب چیز ہیں ہر چیز یہ واشنگ ہند اور یہ فوڈ آپ ویڈیویلز فور آوٹیزم آپ ڈالیں گے گیوگل پہ ہاں ہو سکتا ہے آپ میرے پاس ظاہری بات ون ایک دفعہ آپ استعمال کریں گے آپ کو یہ کم سو پچاس دفعہ روز کرنا بڑے گا بچہ ہو سکتا ہے سی مہینے لے سال لے ہر بچی کی بیلیٹی ہر بچی کی صلاحیت سیکھنے کیلئے ڈیفرنٹ ہوتی ہے گوڈ لک آئی ہوپ کہ میری بات کو انٹرسٹینڈ کریں گے رسکو کرنے کوشش کریں گے